ابھی انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی نیازی صاحب لاہور سے تشریف لائے ہیں بڑا انتظار ہم نے آپ کا کیا آپ آ جائیں سٹیج آپ کا منتظر ہے میں گزارش کروں گا آج کے ہمارے صدر محترم ان کے مطلق بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں لیکن ایک بات کہہ کر ان کو میں دعوت دوں گا میں ایک طریق کی کتاب پڑھ رہا تھا تو اس کے اندر محمود غزنوی صاحب کے مطلق ایک جملہ لکھا میں بڑا حیران ہوا جملہ یہ تھا کہ محمود غزنوی صاحب اس رائٹن لکھا کہ ہی واز کڈ نیپر آف دی سکولرز میں نے کہا ہم نے تو محمود غزنوی صاحب کا نام بڑے اچھے الفاظ سے سنے ہیں تو یہ اگر سکالرز کو یہ غواہ کرتے تھے تو یار یہ تو عجیب سی بات ہے اس لئے آگے ایکسپلین کیا کہ کڈ نیپر آف سکولرز سے مراد یہ تھی کہ اس شخص کو کسی بھی کونے پر کوئی سکولر ملتا وہ اس کی ڈبل ٹربل پہ اس کی دے کے اسے لے آتا تو اگر میں محمود غزنوی صاحب کے مطلق جو مورخین نے کہا کہ کڈ نیپر آف سکولر تو اگر اس اس بی آر آئیوی صاحب کے مطلق اس حوالے سے گفتو کی جائے تو میں ان کو بڑی سیفر سائٹ پہ رہتے ہوئے یہ کہہ سکتا ہوں کہ مسٹر عبدالقیوم گوندل is a hunter of talent اور یہ جو مجھے جانتے ہیں لوگ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ کس کس طرح انہوں نے اس talent to hunt کیا تو بابل علم ریڈرز کلاب کی طرف سے ہم بڑے عدب کے ساتھ hunter of the talent i mean عبدالقیوم گوندل صاحب ssp rrb تشریف لاتے ہیں اور آپ کے ساتھ اظہاریں خیال کرتے ہیں احمد و احمد صلی اللہ رسول کریم احمد و احمد و احمد شیطان حجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انتہائی قابل اطرام مینہ عزیز صاحب رنہ عباس صاحب بہارے بچوں خواتین و حضرات مجھے بڑی خوشی ہے اس پرام کی ہمیں پچھلے ایک ماہ سے ہم ڈسکس بھی ہو رہا تھا تیاری بھی ہو رہی تھی آج کا دن جو ہے اس حوالے سے میرے لئے بڑا ایک موٹیویشن کے حوالے سے اور انسپیریشن کے حوالے سے بڑا ایپارٹنٹ ہے میں عباس صاحب سے یہ کہوں گا کہ آپ نے جو خیر کا رستہ چنا ہے مشکل اور کٹھن ہے لیکن بہت لذت والا ہے خیر انناس ہم میں سے جو بھی لوگ خیر اور برکت والا کام کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو بڑے محبوب ہوتے ہیں اور جو اللہ اور اس کے رسول کو پسندیدہ ہوتے ہیں ان کی دنیا اور آخرت میں ہمیشہ کامیابی ہوتی ہے اگر ہم عباس صاحب کی جو بڑی فلوسافک تھاٹ پرووکنگ فل آف نوبل ایڈیاز اور انسپیریشن والی جو سپیچ تھی اس کے بعد تو ہم سوچنا شروع ہو گیا کہ اب ہم کیا کریں گے چھوٹے بھائی بھی ہیں میرے باقی بھی کولیگز یہاں بیٹھے ہیں ہم سارے سٹوڈنٹ بھی ہیں اور پڑھتے بھی پڑھاتے بھی ہیں اور بڑے فرینک بھی ہیں یہ اوڈے یہ دیگر چیزیں کاسٹ کریڈ رنگ نسل یہ سب ختم ہیں ہمارے سامنے ہم سب بھائیوں کی طرح وہاں رہتے بھی ہیں اور کام بھی کرتے ہیں ہم لرن کرتے ہیں اور لرننگ پہ ہی کام کرتے ہیں تو اگر میں ان کی ساری سپیچ کو سمیٹوں تو ایک حدیث مبارکہ جو ہے بڑی اور دو شیر ان کے درمیان میں میں ایسے وینڈ اپ کرنے کی کوش کروں گا اور اتنی سپیچز ہوئی میں تو آیا تھا کہ ہم نے یہاں آنے کے بعد سوچا کہ یہ جانے والی جگہ نہیں ہے اگر ہم روزے تو تصویر دو شست بخاکہ تو شرار زندگی نیست بچوں سے کہوں گا اگر تمہارا آج تمہارے کل کی true copy ہے photo state ہے then your body of clay has no spark of life پھر تمہاری زندگی میں کچھ تحریک نہیں ہے عشق سراپا سوختن اندر طلب ابتداء ادبست انتہا عشقست خیر سے سفر شروع ہوا آپ سب لوگوں نے مل کے ایک ایڈیا بنایا سوچا اس علاقے کے حالات کو میں یہاں جو کہ سرو کر چکا ہوں جو اوورال ایک کرائمی کے والے سے سیچوشن ہے جو خاندانوں کے جگڑے ہیں جو بد امنی ہے جو دکھر گھروں کے اندر جو پرشانیاں ہیں سوچنے والے انام یافتہ خیر پہ رستے بے کام کرنے والے یہ لوگ وہ ہوتے ہیں جس سے پرشان ہوتے ہیں انہیں بچینی ہوتی ہے کہ اللہ نے ہمیں شعور دیا علم دیا تربیہ دی اور پہچان دے دی وسیل بھی دے دی تو کیوں نہ ہم صدقہ جاریہ کے طور پر اس کو اللہ کی مخلوق کے لیے کام کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو سوار لیں رانہ صاحب اور ان کے ٹیم اسی کام پر لگی ہوئی ہے جب خیر کے رستے پر چلوئے تو کیوں نہ اس پہ اللہ کے فضل و کرم سے کامیابی ہوتی آج تو بارہ سال کا عرصہ بتا رہے ہیں بارہ سال آپ کو پلک جبتے گزرتے ہوئے محسوس ہوں گے اور آگے آپ کا برائٹ فیوچر جو ہے جو نور کا سفر جو ہے جو علم کا سفر جو ہے جو رہنمائی کا اور شعور اور بیداری کا سفر جو ہے وہ آپ کی رات کی نیندوں کو پرسکون بنا رہا ہوگا آپ کے اندر مزید موٹیویشن اور انسپریشن پیدا کر رہا ہوگا آپ کے جذبوں کو مضبوط کر رہا ہوگا اور یقیناً آپ ان لوگوں سے اپنے آپ کو ڈیفرنٹ محسوس کرتے ہوں گے اپنے آپ کو پرعتماد اور ایک بڑا پرسکون شخص محسوس کرتے ہوں گے جو اس رستے پہ چال نہیں رہے ہیں جو اس رستے پہ کام نہیں کر رہے ہیں آپ ان سے اپنے آپ کو بہتر محسوس کرتے ہوں گے کہ کاش یہ جو برائی کے اور یہ جو نیگیڈیویٹی کے رستے پہ چاہ رہے ہیں یہ بھی ہمارے ساتھ آ جائیں اور ان کو بتائیں کہ زندگی کا مقصد کیا ہے اصل تسکین کیا ہے اصل خوشی کیا ہے ریجل لائف کیا ہے اور جینین ہیپینس کیا ہے تاکہ وہ جس لذت کے لیے جن خوشیوں کے لیے مارا مارے پھر رہے ہیں انہیں بتائیں کہ یہ مال و دولت کے اندر یہ دنیاوی دیگر مٹیریل جو آپ کی اٹریکشنز ایس کے اندر نہیں ہے بلکہ یہ اس طرح کے اللہ کی مخلوق اور جو مخلوق جو ہندیروں میں بھٹک رہی ہے جو الٹریسی کے اندر جو ہے اس کی وجہ سے بشمار پریشانیوں کے شکار ہے اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر کر لیں رانہ صاحب اور ان کی ٹیم ساری جو ہے وہ اس کام پہ لگی ہوئی ہے اور اس کام میں انشاءاللہ ان کو میوسی والی کوئی بات نہیں آپ کے کافلے میں دن بدن ایسے سے لوگ شامل ہو رہے ہیں اور آپ دیکھیں گے اللہ رب العزت آپ کو گہب سے مدد کریں گے گہب سے مدد کریں گے آپ کی سوچ سے زیادہ اس کے اندر آپ کو کامیابی ہوگی میں اس تجربے سے خود بھی گزر رہا ہوں اور خاص طور پر جس طرح آپ یا کسی دوست نے کہا کہ ایک بندہ پولیس والا بھی ہو پھر وہ ساتھ وقیل دونوں قابل اطرام پیشے ہیں تو یہ سارے دنیاوی پہچان کے لیے چیزیں ہیں ہمارے ہمارے اندر کا جو انسان ہے وہ بڑا کمزور ہے وردی اوڈا دیگر چیزیں یہ دنیاوی جو لوگوں کے لیے ہوتی ہیں جو اللہ سے دھرنے والے لوگ ہیں وہ گبراتے ہیں جب ان کے اندر ہلکا سا بھی کوئی ایروگنس پرائیڈ یا پریجیڈیس یا تاثب یا کوئی تکبر والی چیز آ جائے وہ کہتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے ہم سے تو بہت سارے لوگ یہ بچے بہتر ہیں جو اتنے خوبصورت جن کے خیالات ہیں نیٹ کلین لائف ہے اور جو بڑے اچھے طریقے سے جو اجن کی زندگی کا آگاز ہی اس ریڈر ریسرچ سینٹر اور لیبریری سے ہو رہا ہے یہ کتنے خوشکسمت بچے ہیں میں جب ان سڑکوں پر سے گزرتا تھا تو میں اخصر سوچتا تھا کئی لوگوں کو ایڈیاز بھی دیتا تھا کہ کاش یہاں پر کوئی خوبصورت بچوں کی تربیت کیلئے یہ کوئی سرسدان یا کوئی بڑا آدمی جو پیسے والا یہاں بڑی ضرورت ہے اگر ایسا آدارہ قیم کرے اور اس کو اس میں ہاسٹل ہو جو دودھ راز کی قلعہ کالر ویڈر سے لے کر اور یہ سرونڈنگ اریا کے سارے بچے یہاں پر رہیں اور ایک میں صلح کرانے بھی گیا کوئی ویرہ لگاؤں تھا وہاں مرڈر کی بڑے عرصے سے دشمن چاری تھی جو صلح کروائی تو وہاں میں نے گوہ میں پھر کے دیکھا حالات دیکھے تو مجھے اتنا خوبصوت ہے ریا خوبصوت لوگ ٹیلنٹڈ لوگ ست مند بچے لیکن ان کو کوئی اپرچونٹی نہیں مر رہی تھی تو میں کہتا ہوں رانہ صاحب آپ نے ایک بہت خوبصوت کام کیا ہے کہ آپ نے بچوں کو آج کو ان کو ایک ڈیفرنٹ کال دینے کے لیے ان کے اس تاریخ جو ڈاک ٹائم ہے اس سے نکال کر ایک خوبصوت روشن مستقبل دینے کے لیے جس کام کی آپ نے بنیاد رکھی ہے ہم سب کی دعائیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ آپ کے اس میں کامیابی دے گا تو اسی طرح میں کہوں گا کہ یہ سفر جو ہے یہ تھکنے والا نہیں ہے اس کی خیر سے ابتدا ہوئی آپ نے سوچ اور فکر دی فکری سوچ سے آپ آگے نکلیں اور اہستہ اہستہ انشاءاللہ آپ عشق کی طرف چلے جائیں گے آپ کو جنون ہو جائے گا اور یہ جنونی لوگ کرتے ہیں یہ ہر جگہ پر اویلیبل نہیں ہوتے یہ پروڈکٹ بڑی خاص ہوتی ہے اور جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں وہ لوگوں کی اپینیون کو چینج کرتے ہیں وہ ایک رستے پر جو لوگ چاہ رہے ہیں جن کے مخصوص سٹائل ٹرینڈ کے اندر جو فکس ہو گئے ہیں یہ ان کو اس ٹرینڈ سے نکال کر نئے ٹرینڈ پر لے کے آتے ہیں یہ ان کو برائی کے ٹرینڈ سے نکال کر بلائی کے ٹرینڈ پر لے کے دی آر ٹرینڈ سیٹر آپ رانہ سب ٹرینڈ سیٹر ہیں آپ نے اس سیریہ کے اندر یہ خسر ٹرینڈ جو قیم کیا ہے یہ لوگوں کو بتایا ہے کہ یہ ہے عزت کمانے کا طریقہ یہ ہے اپنی دنیا اور آخرت کو بطر کرنے کا طریقہ یہ ہے اصل مخلوق کی خدمت کہ آپ لوگوں کو شعور دیں ان کو علم دیں تعلیم دیں بچوں کو اپنے اقبال کی جو دعا ہے بچوں کے لیے خاص طور پر لپیاتی میں کہہ رہا تھا آخر میں آپ پڑھیں کہ یہ آپ کی زندگی کو شما کی معنی بنانے کے لیے ہے کہ آپ روشنی دینے والے ہوں تعلیم دینے والے ہوں علم دینے والے ہوں بانٹنے والے ہوں اور جب علم ہوگا تو دیں گے جب آپ کے پاس ہوگی نہ تو کیا دیں گے تو یہ فاؤنٹین آف نالج اور وزڈم انشاءاللہ یہ لیبریری بنیں گی آپ کے وزڈم آف ہارٹ اور وزڈم آف مائنڈ کو چینج کر کے ایک متوازن جو ہے شخص بنانے کے لیے ایک متوازن سٹیزن بنانے کے لیے ایفیکٹیو سٹیزن بنانے کے لیے یہ ادارہ انشاءاللہ مستقبل میں اس کی جو ہے بھرپور جو ہے اس کی جو ہے کابش انشاءاللہ ہوگی اور اس کے اندر سے جو چیزیں نکلیں گے اس کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی انشاءاللہ انسپاریشن حاصل کریں گے اس ادارہ کے ساتھ اس انسٹیوشن کے ساتھ انشاءاللہ جو بچے ہوں گے وہ اس اس معاشرہ کے اندر جو تاریخی ہے جو برائی ہے اس کو مٹانے کے لیے اور وہ ایک ایک خوبصوت جو ہے انسان بن کر اس معاشرہ کے اندر تبدیلی لانے کے لیے کام کریں گے یہ چینج جو ریل چینج ہے جو صحیح ڈریکشن پر چینج ہے اس کو لانے کے لیے کام کریں گے تقریح لمبی ہو جائے گی میں آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ انشاءاللہ یہ یہ کوئی دور وقت نہیں ہے جس طرح دوست کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ یہ آج ایک لیبریری اور سچ سینٹر بان رہا ہے ریڈرز کلاب بان رہا ہے اور یہ ریڈرز کلاب آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ایکسپینڈ ہوگا یہ کالج میں جائے گا یونیورسٹی میں جائے گا اور اس ایریا کے لیے پورے علاقہ کے لیے پورے ڈسٹک کے لیے پھر دی ادھر جو ہے سٹیز میں انشاءاللہ لوگ اس کو اس کو از اے رول مارڈل سمجھیں گے جتنا جنون میں نے دیکھا ہے عباد اور ان کے ٹیم کے اندر جتنا عشق دیکھا ہے اس ٹیم کے اندر اس عشق کو کوئی بیان نہیں کر سکتا یہ الفاظ میں بیان نہیں ہوتا یہ صرف محسوس کیا جا سکتا ہے جو میں نے سٹیج بے بیٹھے محسوس کیا میں آخر میں آپ کی تمام ٹیم کو رانہ صاحب آپ کے دوستوں کو کولیگز کو جن لوگوں نے اس ادارے کے لیے چاہے ایک رپیہ ایک انٹ ایک سیمنٹ کی بوری دی ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو ہمت اور تفیق دے کہ وہ ادر جو میمبرز اس کے بنائیں اور اس کی جو ہے کنسٹرکشن میں اور آگے اس کو اسٹیبلش کرنے میں جو ہے اپنا بربور کردار دا کریں تاکہ جو لوگ دہم ہیں دخواے کے لیے کھرچ کرتے ہیں جو ہم اقصر جو انجیوز کے لیے کام کرتے ہیں تو ہم کوئی ہمیں کوئی دعوت کے انہ کے کرنا ہم پوچھتے ہیں کتنے پیسے کھرچوں گے تو کہتا سر بیس پچیس زیادہ لگ جائے گا تو ہم کہتے ہیں یار اس کی کتابیں لے کے ادھر لے اپریٹمی رکھ دو تو ہم آپ کا شکریہ دا کر دیں تو یہ ایک دریکشن سوچ کی چینج کرنے والی بات ہے اور اسی طرح جو والدین جن کے بچوں نے یہاں پہ اس سپیچ میں حصہ لیا ہے یقین کر لیں وہ والدین تاہی خوش قسمت والدین آپ بڑے خوش قسمت دیں گے آپ کے بچوں کی جو جو ہے اس طرح کی انین کی ان کی سوچ ہے اور اس طرح وہ لرن کر رہے ہیں وہ بچے بڑے ان کو میں خراج تحسین پش کرتا ہوں اور مہارباد دیتا ہوں جنہوں نے سپیچ میں حصہ لے کے کامیابی حاصل کی اور اسی طرح وہ ان پیرنٹس کو بھی میں کہوں گا کہ ان بچوں کے اس جذبے کو وقتی نہ بنائیں اس کو پرمنٹ کریں اور ان کی جو ہے پڑھنے کی حیبڑ جو ہے اس کو ڈویلپ کریں تاکہ اندہ مستقبل میں آ کر یہ مہباب کے لیے بھی سارا بنیں اور اس ملک کے لیے جو آیا سارا بنیں تو آخر میں آپ سب کا میں شکریہ دا کروں گا کہ آپ لوگوں نے ہمیں عزت دی ہم اپنے آپ کو آنریبل فیل کر رہے ہیں کہ آپ کی اس جو ہے پروغام کے اندر آئے اور پھر حیرت کی بات ہے کہ مجھے نہیں یقین تھا کہ یہ لوگ آخر تک بیٹھیں گے مجھے تھا کہ جس طرح ہوتا ہے پروغاموں میں کہ وہ ہوتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں کوئی آ رہا جاتے ہیں ویل ڈسیپلینڈ اور ایک انتہائی انوارڈ ڈیپلی انوارڈ یہ پوری گیدرنگ ہے آپ لوگ پوری طرح انوارڈ ہیں جب اتنے سارے جب اتنے سارے لوگ اس مشن کے اندر اور اس ویجن کو سمجھیں تو بے اس کے اوپر کام کر رہے ہوں گے تو پھر انشاءاللہ اس کو کوئی ناکام نہیں کر سکتا کہ ہم یہ بھی انشاءاللہ آپ کا مقدر ہوگی تینکیو بہتگیو مجھے 1 1 2 موسیقی